قارون کی دولت اور اس کی زکاة قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچائی سہر کا بیٹا تھا بہت ہی شکیل اور خوبصورت آدمی تھا اسی لئے لوگ اس کے حسن و جمال سے متاثر ہو کر اس کو منعور کہا کرتے تھے اس کے ساتھ ساتھ اس میں یہ کمال بھی تھا کہ وہ بنی اسرائیل میں تورات کا بہت بڑا عالم اور بہت ہی ملنسار اور بااخلاق انسان تھا اور لوگ اس کا بہت ہی عدب اور احترام کرتے تھے لیکن بے شمار دولت اس کے ہاتھ میں آتے ہی اس میں ایک دم تکبر پیدا ہو گیا اور سامری کی طرح منافق ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بہت بڑا دشمن ہو گیا اور آلی درجے کا متقبر اور مغرور ہو گیا جب زکاة کا حکم نازل ہوا تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے روبرو یہ عہد کیا کہ وہ اپنے تمام مالوں میں سے ہزارہوہ حصہ زکاة نکالے گا مگر جب اس نے مالوں کا حساب لگایا تو ایک بہت بڑی رقم زکاة کی نکلی یہ دیکھ کر اس پر ایک دم حرص و بخل کا بہوت سوار ہو گیا اور نہ صرف زکاة کا منکر ہو گیا بلکہ عام طور پر بنی اسرائیل کو بہکانے لگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بہانے تمہارے مالوں کو لے لینا چاہتے ہیں یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لوگوں کو بدزن کرنے کے لیے اس خبیث نے یہ گندی اور گھناؤنی چال چلی کہ ایک عورت کو بہت زیادہ مال و دولت دے کر آمادہ کر لیا کہ وہ آپ پر بدکاری کا الزام لگائے چنانچہ این اس وقت جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام واضح فرما رہے تھے قارون نے آپ کو ٹوکا کہ فلانی عورت سے آپ نے بدکاری کی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمایا کہ اس عورت کو میرے سامنے لاؤ چنانچہ وہ عورت بلائی گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عورت اس اللہ کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا کو پھاڑ دیا اور آفیت و سلامتی کے ساتھ دریا کے پار کرا کر فراؤن سے نجات دی سچ سچ کہہ دے کہ واقعہ کیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جلال سے عورت سہم کر کانپنے لگی اور اس نے مجمع عام میں صاف صاف کہہ دیا کہ اے اللہ کے نبی مجھ کو قارون نے کثیر دولت دے کر آپ پر بہتان لگانے کے لیے آمادہ کیا ہے اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ دیدہ ہو کر سجدہ شکر میں گر پڑے اور بحالتی سجدہ آپ نے یہ دعا مانگی کہ یا اللہ قارون پر اپنا قہر و غزب نازل فرما دے پھر آپ نے مجمع سے فرمایا کہ جو قارون کا ساتھی ہو وہ قارون کے ساتھ ٹھہرا رہے اور جو میرا ساتھی ہو وہ قارون سے جدہ ہو جائے چنانچہ دو خبیصوں کے سوا تمام بنی اسرائیل قارون سے الگ ہو گئے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین تو اس کو پکڑ لے تو قارون ایک دم گھٹنوں تک زمین میں دھنس گیا پھر آپ نے دوبارہ زمین سے یہی فرمایا تو وہ کمر تک زمین میں دھنس گیا یہ دیکھ کر قارون رونے اور بلبلانے لگا اور قرابت اور رشتہ داری کا واسطہ دینے لگا مگر آپ نے کوئی التفات نہ فرمایا یہاں تک کہ وہ بالکل زمین میں دھنس گیا دو منحوس آدمی جو قارون کے ساتھی ہوئے تھے لوگوں سے کہنے لگے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو اس لیے دھنسہ دیا ہے تاکہ قارون کے مکان اور اس کے خزانوں پر خود قبضہ کر لیں تو آپ نے اللہ سے دعا مانگی کہ قارون کا مکان اور خزانہ بھی زمین میں دھنس جائے چنانچہ قارون کا مکان جو سونے کا تھا اور اس کا سارا خزانہ سب ہی زمین میں دھنس گیا قرآن پاک کی مختلف آیات میں ان واقعات کا ذکر ہے ان میں سے ایک آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے ترجمہ بے شک قارون موسیٰ کی قوم سے تھا پھر اس نے ان پر زیادتی کی اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیئے جن کی کنجیاں ایک زور آور جماعت پر بھاری تھیں